شیطان آدمی ہر وقت کوئی نہ کوئی بس بس آمدوزی کوئی نہ کوئی بات اور قیامت کے قریب جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام اور مشکل ہو جائے گا آج آپ دیکھ لیں نا آپ کی رائے محفل میں آنے سے پہلے اور تھی اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو رائے اور ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ بدل دی رہے گی یہ انسان کا مزاج ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ مزاج فتنوں کے دور میں یہ صحیح عدیث ہے بخاری مسلم میں مشکات میں فرمایا یہ دور اتنا سخت ہو جائے گا اتنا اس کو زیادہ عزمائش سے گزرنا پڑے گا یہ حضور کی عدیث ہے اور یہ ہماری جتنی بھی کیفیات ہیں ان کی اکاسی کرتی ہے حضور فرماتے ہیں صویرے بندہ مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا یعنی اس طرح کا فتن ہے یعنی بالکل ٹھیک ہو شکیدہ بندہ تھا ابھی صویرے محفل میں بڑی خوبصورت باتیں سن رہا تھا کر رہا تھا لیکن شام کافر ہو جائے گا اور شام کو مومن تھا تو صویرے کافر ہو جائے گا یہ ہوتا ہے بندہ کسی کی بات سنتا ہے وہ کہانی بنا کے سناتا ہے وہ کہانی میں رنگ بھرتا ہے وہ داستان سرائی کرتا ہے اور اب تو خیر میرے ابا جی ایک بات کہا کرتے تھے اب وہ آج کل کے اکثر خطیبوں بائزوں نادخانوں پر جب ہم ملاقات کرتے ہیں اور غلط بات کو اتنا رو کے بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ صادق آتی ہیں ابا جی کہا کرتے تھے کہ پتر بندے تھی ساری عمر بیبیاں دے اتھلو پوئی دے لنگ جانے ہیں ایک کمر ایک مار ہوں دی دو جج پہن لونی اور تیسرے میں جائیں تو بیوی رو رہی ہوتی ہے اور ساری ہیں رو کے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اصل مظلوم میں ہی ہوں اب پتہ نہیں مظلوم کون ہے سب رو رہی ہیں اور درد سے بات سنا رہے ہیں یہ حال اب ہمارے ہوں گیا خدا رہا آپ مربانی کریں اب میرے جیسے بندہ آگر یہ کہے گا کہ بہت سارے خطیب بائز اور بریف کرنے والے لوگ خراب ہو گئے ہیں تو لوگ اتراز کریں گے کہ تو کوئی زیادہ سیان ہے لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگوں نے تقریریں چمکانے کے لئے اپنی تقریریں چمکانے کے لئے یعنی بڑے زور شور سے وکیل بنتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے وکیل ہیں اس طرح نہ کرو جو صحابی کا وکیل ہوتا ہے سب سے پہلے سیدہ پاک کا غلام ہو کیا بات ہے کیا بات کو سمجھیں کیوں کس طرح ابو بکر صدیق کی وقالت کرتا ہے تیرے لئے ضروری تھا کہ پہلے تو امام حسن کا نوکر ہوتا تیرے لئے ضروری تھا تو پہلے امام حسین کا خادم ہوتا یہ تُو نے کس طرح وکیل ہے اور بڑی جلدی لوگ کہتے ہیں جی میں اہلِ بیعت کا وکیل ہوں تجھے تو عدو بھی نہیں ہے سیدہ پاک کا نام لینے کا اگر تُو نے سیدہ زہرہ کا وکیل بننا ہے تو جا فاروق عاظم سے طریقہ سیکھ کے آ یہ بات ہے یہ بتا چلے کہ سیدہ پاک کا وکیل ہونے کون ہوتا ہے تو مربانی کریں وہ ہمارے ہاں نا اب میں کہہ دیتا ہوں چونکہ خطیب وہ نہیں بلائے جاتا جو علمی بات کریں خطیب وہ بلائے جاتا ہے مجمع اٹھا دے کبھی بٹھا دے کبھی کھڑا کر دے کبھی دائیں لے جائے کبھی بائیں لے جائے وہ خطیب ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہتا میں ایک دفعہ تقریر کر رہا تھا کسی جگہ یعنی یہ اچھے لوگ ہیں تو بیان کرتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں کہ تم ایسے نہ کرنا کہنے لگے میں تقریر کر رہا تھا تو کسی بچے لے نا علماری میں مسجد کے علماری میں روڑا مار دیا تھاک یہ واضح آئی تو مجھے تقریر چمکانے کا موقع مل گیا میں کہا جڑی گولی مار دیں جس سامنے آگے مارو وہ بال کھیڑ دیں روڑا مار گئے ہیں کہا میں چنگا رولا پایا میں کہا جن نے مارنا ہے نا وہ سامنے آکے مارو وکر کندے قوم نے بڑے نارے مارے میں نے باچ ایک منددس سے ہے کہ وہ اسی تحقیق تھے تو اب نا میربانی کریں آپ آپ لوگ جو سننے والے لوگ ہیں آپ سے میری گزارش خدارہ بڑی یار تکلیف ہونے لگے یہ عزیب مسئلہ ہے ہمارے اپنے ہاں نا ہمارے ہاں اہل حق میں کوئی بندہ سیدہ پاک کا کھل کے ذکر کر لے تو بہت سالے لوگ کان کے پیچھے خارج کرنے لگ جاتے کہتے ہیں آکھ چار یار داوی نعرہ لاؤ تو تو پھیر جا یار آلے نیندے باہد جماعتی و ثانی ہم کھل کے جناب صدیق اکبر کریں کیا بات ہے تو کیوں تولتا ناپتا پھرتا ہے تو کیوں اس طرح اور کوئی بندہ اگر تگڑا کر کے ذکر حضرت عثمانہ گنی کا کر لے تو فوراں کہیں گے اہلِ بیت کی بھی کوئی بات کرو آپ ترازوں نہ پکڑیں یہ اصحاب کے کتاب کے فیصلے آپ کی ذمہ نہیں یہ میرے رب کریم ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے تو نہ کریں ایسا ہمارے ذمہ کیا آیا ہے ہم جو عوام ہیں ہمارے ذمہ کیا آیا ہے ہمارے ذمہ یہ آیا ہے کہ ہم نے عدب کرنا ہے ہم نے احترام کرنا ہم نے غلامی کرنی ہے ہم نے ڈیوٹی کرنی ہے سول لو اچھے طریقے سے اور یاد رکھنا